عدق جی میں آپ کا بہت بہت آبارویت کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسے سینسٹیو مدے پر جو مانے منتری جی لے کر آئے ہیں مانے پردان منتری جی کے نیترتوں میں چالیس لاکھ لوگوں کی جو چنتہ کی ہے جو پچھلے پچیس تیس سال سے ایک تلوار کے اوپر لٹکا رہا کرتی تھی اس سے نجات دلانے کے لیے دوہزار اکتالیس ماسٹر پلان جب تک نہیں آئے گا تب تک کے لیے ان لوگوں کو یہ سرکشہ پردان دینے کے لیے نیشنل کیپیٹل لاؤز سپیشل پروزن سیکنڈ امنیڈ میٹ بل دوہزار تیس اس کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں میں اس کا سمرتن بھی کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے کچھ میں جانکاری آپ کو دینا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے صدن کو بھی اور دلی واسیوں کو بھی کہ یہ کیندر سرکار ہے ہرجی پوری جی کے نیترتوں میں مانے موڈی جی کے ڈائریکشن سے جو کہا ہے پی اے مودے یوزنہ کے مادیم سے تو لگ بگ کچھ جو دو ڈھائی لاکھ لوگوں نے اپنی ریشتری کرا کر مالکان حق لے لیا ہے کچھ لوگوں کو یہ لگنے لگا ہے موڈی صاحب جو کہتے ہو تو گرنٹی پوری ہوتی ہے وہ لاپروہ میں ریشتری نہیں کرا رہے ہیں پرنتو اس کے علاوہ بھی دلی کا بجٹ 78,000 کروڑ روپی ہے دلی سرکار کا اور کیندر سرکار نے نگم کے مادیم سے ڈی ڈی اے کے مادیم سے لگ بگ ایک لاکھ ہزار کروڑ روپیہ پچھلے ڈھائی تین سال میں دلی کے دکاس کے لیے خرچ کیا جیسے امریک یوزنہ لے کر آئی جو کیندر سے بجٹ جاتا ہے کالونیوں میں سیویج ڈلتی ہے ٹرنک نالے بنتے ہیں اس میں آٹھ سو دو کروڑ روپیہ کی چولہ و چوالیس یوزنہ ہیں جو چلائی جا رہی ہیں میں اس کے لئے دھنے واد دوں گا اپنے اربن ڈبل منشٹر حردی پوری جی کو کہ جب ہم ان کے پاس جاتے یوزنہوں کو لے کر یہ ٹرنک سینکسن کرنے کے بعد دلی سرکار کو پیسہ دیتے ہیں اس میں پانچ لاکھ سکراسی ہزار جو لائٹیں تھیں جن میں بجلی زیادہ کنجیوم ہوتی تھی ایسی ایل ایڈی لائٹ لگانے کا کام ہوا ہے پھر امریک ٹو لے کر آئے ہمارے سہری بکا سمنترہ لے اس امریک ٹو کے اندر دو لاکھ دو ہزار آٹھ سو پچاسی کروڑ روپیہ جن میں 38 پریوزنہ چال ہوئے ہیں جن میں جلاسیوں کا بھی بیوٹیفیکیشن پردان بنتری جی کہتے ہیں ہر لوگ سومای سے پچھتر جلاسیہ ہونے چاہیے جن میں پانی کا واتر لیول بڑھے اور جن میں واتر ون سکشم رہے ہمارے جوناپور بھیم کالونی ہے اس کے اندر بھی اس پرکار سے جلاسے کو جو نرمان ہوا اور اور تین نرمان ہوئے وہ کیندر سرکار کے مادم سے ہوا سوچ بھارت مشن میں بھی اکیس ہجار دو سو چھو ماں بھی چاہوں گا دو سو چھو سولے پرند اکسٹھ کروڑ روپے جاری کے جن میں سے اٹھائیس ہجار پانچ سو چھبیس لوگوں کے لیے اپنڈ ڈیفیکیسن سے بچنے کے لیے سی ٹی پی ٹی ایسی سوچالے کو نرمان دلی رازدھانی کے اندر پچھلے سات سال کے اندر کرائے گیا ہے ایک سو سات ویش ٹو کمپوز پلانٹ لوگوں کو لگانے کا کام وہ کے اندر سرکار کی اس یوزنہ سے دیڈیا اور ایم سیڈی کے مادم سے ہوا ہے پانچ ویش ٹو انرجی پلانٹ لگے ہیں جو ایک آنیل مہار پرمانے گرہم انتری جو اس کا ادھاٹر میں کرنے گئے تھے تین سو بیالیس کروڑ سے جو گیاربیز نکلتا ہے دنیا بھر کا اس سے بجلی بنانے کا کام یہ پانچ پروجیکٹ بھی سینٹر گورنمنٹ دلی کے اندر لگائے ایک کیاون ایش ٹی بھی پلانٹ لگے ہیں سر جو اکیس ہزار پانچ سو تریسٹھ ایمیل ایڈی کچھرے کو کنیوم کرتے ہیں اور اس کو کام کو کر رہے ہیں سوچ بھارت مشن کے تہتی چار سو دس کروڑ روپیا جن میں پرمک روپ سے یہ جو انات آسرے جو بنے ہوئے ہیں رات کو رین سینٹر وغیرہ جو بناتے ہیں گریبوں کے لیے جو دو سو سولے چار سو دس کروڑ کی لاغت سے وہ بھی کام کر رہے ہیں دلی کے اندر کے اندر سرکار کی مادم سے ورنہ لوگوں کو باہر کے لوگ آتے ہیں بسے میں لوگوں کو لگتا ہوگا یہ سب وکاس کے کارے ہو رہے تو کیسے ہو رہے ہیں لیکن کیونکہ ڈاریکٹ انولمنٹ کے اندر سرکار کی نہیں ہوتی ہے سونیدی اوزنہ کی میں جانکاری دے دوں ریڈی پٹری کھومچاک لگانے والے گریب آدمی چائے کی دکان بریڈ کی دکان لگانے والے جن کا کانگریس کے لوگوں نے مجاک اڑایا تھا کہ پی ایم صاحب بریڈ پکوڑے کی دکان نوجوانوں کو کھلوانا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ایک سو ننیان میں کروڑ روپے کے ایک پوائنٹ ستر لاکھ رین پردان کیے گئے کہ لوگ گاؤں سے نکل کر آتے شہروں کی طرف وہ شہروں میں وہ لوگ مدراز کلکتہ بمبئی ہر جگہ دیس میں جاتے لیکن دلی میں بھی لوگ روجگار کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو لگبت تیتر پرسنٹ بینگ لور میں بھی اس پرکار کے لون کی ویوستہ ہے دلی میں ہمیں اس بات کے لئے پھر بدھائی دوں گا پرے سہری وکاس منترالے کو کہ مانے پردان منتری جی کی اچھا کے انوصار انہوں نے تیتر پرسنٹ رین جو ہمارے ایم سی ڈی کے عدیقاری ہیں ان کو میں اس بات کے لئے بدھائی دوں گا بینک کے عدیقاری کرمچاریوں کو بدھائی دوں گا کہ وہ کیمپ لگا کر اور تیتر پرسنٹ رین وطرن کر کے دلی شہر نوے ستھان پر ہے اس سینیدھی یوجنا میں لون دینے کے لیے اسی پرکار سے سر پردان منتری آواز یوجنا کے تیت ایک طرف تو سی سمیل بن کر کھڑا ہو جاتا ہے ایک طرف جو ستر گارنٹیاں دی تھی اس میں چھپن نمبر گارنٹی میں دلی کے ایک بونے دریوزن صاحب انہوں نے کہا تھا میں سب کو پک کے مکان چھگی شاپڑی میں دوں گنا انہوں نے تو پریاس نہیں کیا کوویڈ میں بھی وہ اپنا پچاس کروڑ کا سی سمیل بناتے رہے لیکن اربن ڈبلیمنٹ منشٹری نے اسی رن نیتی کے تحت سات سال سے اٹھ کے لٹکے پڑے وہ فلیٹ تھے گووند پوری کے اندر بومین کیم کے نواز یوگو تین سو بیالیس تین ہزار چوبیس فلیٹ بنا کر ان کو مالک مالکہ ناہک دینے کا دلی مقام کیا جو پردان منتری جی کا ٹور جیرو فور سیون بکسد بھارت کا سنکلف ہے کہ دو ہزار ستائیس تک دیش کے ہر وقتی کے پاس پک کا مقام ہونا چاہیے اس کی سروعات ہمارے سہری وکاس منترالے کے مادم سے کہندر سرکار کے مادم سے دلی میں کی گئی ہے اسی پرکار سے چھ سو باندھ میں کروڑ روپے ہام لون پر سبسیڈی دینے کا کام دلی واسیوں کو انتیس ہزار نو سو چھتر پریواروں کو وہ سبسیڈی ملی ہے ڈھائی لاکھ روپے سے لے کر اور ساڑھے تین لاکھ روپے کی اس کے لئے بھی مانے پردان منتری جی کو میں دھنے واد دوں گا ہر کسی گریب کا اپنا مکان ہو اسی پرکار سے جو گریب پریوار بڑھ جاتے ہیں پریوار بڑے ہو جاتے ہیں دو بچے دونوں کی شابی کرنی ہے ایفی آر بڑھانا ہے اپنے مکان کا پروٹ کا دو سو گھٹائی سو گھٹ اس ایفی آر کا جو سلک تھا دو ہزار اٹھارے میں اس کو عدیس سوچیت کر کے ہماری سرکار نے اور جو ای بی سرینی کے لوگوں کا چارج اٹھارے ہزار ایک سو ساٹھ روپے ہوتا تھا اس کو گھٹا کر ماتر بیالیس سو روپے کیا گیا اسی پرکار سے سیور ڈیس ریڈی میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا جو چارج ہوتا تھا وہ بہتر سو چو سٹھ روپے ہوا کرتا تھا اس کو گھٹا کر سولے سو اسی روپے کیا گیا کہ اپنے پریوار کے ایکسپینسن میں ویف آر بڑھانا چاہے تو ان کو زیادہ سن سرکاروں کو نہیں دینا پڑے گا اسی پرکار سے جو گھریب گاؤں اور اناثرائز کلونی میں جنتہ فلیٹو کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کا ای 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 سرینی تھی ان کا چھتیس سو بھتیس روپے ہوا کرتا تھا اس کو ماتر آٹھ سو چالیس روپے کیا گیا ہے کہ اندر سرکار کے مادیم سے اس لئے پنے میں اس بات کے لئے ان کو بدای دینا چاہتا ہوں سر جہاں تک میٹو کی میں بات کروں دلی کے اندر فورت فیس کی میٹو دو ہزار سولے میں چلنی تھی یہی دلی کے مکہ منتری نے ایک ایک راج ریتی دویس کے کارن دلی کے لوگوں کو جام میں مرے اس کو بڑھانے کا کام نہیں کیا لیکن کے اندر سرکار میں پھر پنے دھنے واد دماردی پوری جی کو میں بہت بہت اس بات کے لئے ان کو دھنے واد دمارد کی جب وہ اس بات کے انہوں سے نہیں دے رہے تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کرنے کے کام دلی کا مکہ منتری اگر اپنے حصے کے پیسے نہیں دے گا تو کیندر سرکار اپنے پیسے سے میٹو لے کر آئے گی اور فورت فیس کی میٹو ایرو سٹی کی انیس کلومیٹر تغلقاباز سے لے کر لالکوہ، تگری، خانپور، کچھنا پار، کراجو پار کمبیٹ کنگر، اگنو کلونی کے روڈ سہدرہ جاب وہ میٹو ریل کا کام آج اٹھالیس پرسنٹ کے قریب آون پرسنٹ کمپلیٹ ہو گیا ایک سو بیس کلومیٹر وہ میٹو چلانے کا کام کیا ہے سر یہ دلی سے جوڑا معاملہ دو منٹے مجھے اور چاہوں گا میں آپ سے کیونک دو منٹ اب میں ان کلونیوں کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں سر ان امتراج کلونی کے لوگ لوگ تیس سال سے زنگرز کر رہے تھے جو اس سمیں چالیس پیتالیس سال کے لوگ تھے بچارے پچاس سال کے وہ تو چلے گئے ان کے بچے بھی اس تنج کو جھیلتے تھے کہ کب ہمارے سر پہ تلوار لٹک جائے ہمارے کھون پسینے کی قیمت کا پیسہ پتہ نہیں کب بلڈوزر چلا جائے دو ہزار اندیس میں جو ہمارے دیش کے مانے پردان مطری جنہیں پی اے مو دے یوزنا سے ان کو مالکانہ حق دینے کا پریاس کیا جو آج ہم بات کرتے گرنٹی کی مانے سونیا جی ہے نہیں ابھی پرتیبخص کی نیتا ہے دو ہزار آٹھ میں رامنیلا میدان میں چناؤ سے چھے مہینے پہلے ایک نوٹنکی کی اور ان کالونی کو آٹھ ڈبلیو کے لوگوں کو بھلا کر پروزر سٹی وٹ بانٹنے کا کام کیا لیکن آٹھ میں چناؤ تو جیت گئے دوبارہ سرکار بنانی کہ سونیا جی نے کہا ہے اتنے بڑی نیتا نے کہا ہے اب تو کالونی پاس ہوئی ہی جائیں گی لیکن تیرے تک ان کالونیوں کے پھر سدنی لی گئی کئیوال پروزر سٹی وٹ بانٹ کر چھوڑ دیئے گئے تیرے کے بعد جب تیرے میں آئے پھر اسی پرکار کی نوٹنکی کی کچھ آس اوڈبلیو کے لوگوں کو بھلایا اور ایک پرستاو ویدان سبا میں پاس کر دیا جیسا پرستاو دلی کے اس بونے دریو دن اس مکہ منتری نے کیا تھا دلی ویدان سبا میں جھوٹا ٹھارے میں کہ ہم دلی کی سبیہ نمیت کالونیوں کو پاس کرنا چاہتے ان لیگل طریقے سے تو اسی لیے جو جو انترائج کالونی جو تیس سو چھاڑ میں کے قریب انیس سو اناسی سے لے کر دو ہزار پندرے تک بسیئے سر ان کالونیوں میں جو رہنے والے چالیس لاکھ لوگ تھے سیور نالی سڑک ان مول بوسویدہ سے پریشان تھے پہلے کانگریس نے فراڈ کیا سر اس کے بعد ایک فراڈ آدمی پارٹی آئی ان کالونیوں کے نوازیوں کے ساتھ وشواز گھاف کیا اور انہوں نے دو ہزار سولے میں چنان میں آنے سے پہلے انہوں نے فراڈ کر کے پھر ایک نئی بات بنانی شروع کر دی انہوں نے کہا کہ ہم اس نوٹیفیکیسن کے تحت اگلے پانچ برسوں تک کانگریس نے جب انہوں نے کا کچھ نہیں کیا تو ہم تیرے میں چنان میں جانے کے بعد جب آئیں گے تو فائن نمبر 1333 انوسترائج کالونی اربن ڈبلیمنٹ پالیسی جیرو 2 0 1 2 5 4 9 5 5 3 یہ جانکاری آن ناغری کو ہونی چاہیے سر کہ کتنی فراڈ کرنے والے لوگ کیسے بیٹھے ہیں 855 انیمت کالونیوں کو پاس کرنے کا ڈھاؤنگ رچ دیا اور اسی انسٹیچوٹ کیجریوال انسٹیچوٹ آف لائن لائن ٹیکنولوجی جو کمپنی ہے کیجریوال کی ان کی جو اسطاپنا ہوئی جن کے دین کیجریوال صاحب ہیں دین صاحب نے پندرے میں ستر وادوں میں چھپن نمبر پر جو میں نے پہلے بتایا ایک برس کے اندر میں کالونیوں کو نیمت کر دوں گا آج تک سر وہ کالونی نیمت نے ہوئی ہے اب میں مانے منتری جیسے ایک نیمتن کرنا چاہوں گا سر اس پہ اتنی مہربان اور چالیس لوگوں کے پاس کر دو فی اے مدہ یوزنہ کے لیے 2019 میں ہم نے پروٹیکشن ان کو دے دی جس کا ویکتی کا وہاں پلوٹ ہے ایک کمرہ بنا ہوا ہے اس کا مکان بنا ہوا اس کی ریجسٹری ڈیڈی اے نہ کر دی لیکن اب اگر میں اس کو بناتا ہوں تو اس کو اناثرائج مانا چاہتا ہے اور ایم سی ڈی اور ایج ایم ڈیپارٹمنٹ کے لوگ ان کو بک کر دیتے ہیں اور وہاں اوید طریقے سے اگھائی ہوتی ہے اس پروٹیکشن ڈیٹ کو سر ایک تیس تیس سیکنڈ میں سر اس پروٹیکشن ڈیٹ کو سر بڑھا کر دو ہزار چودے کی بجائے اس کو دو ہزار چوبائیس کر دینا چاہیے کیونکہ میں اس پروٹ کا مالک تو بن گیا میں اس کالونی میں رہ رہا ہوں وہی سترہ سہنتاریس کرونی کا پارٹ ہے لیکن مکان میں نے اٹھارہ میں بنایا ہے ایکسٹس کو کی ہے تو وہ میرا اناثرائج ہے اس کو ایم سی ڈی بک کر دیتی ہے اور اس کو ڈیمولیشن کرنے پہنچ جاتے ہیں یہاں وہ سویدہ سلکی کی مانگ کی جاتی ہے اور ہم جب بات کرتے ہیں تو کوٹ کر رہے کیونکہ کوٹ کے عدالت کے آدیش کے خلاف ہی سرکار نے ان کو پروٹیکشن دینے کا دو ہزار چودے کے بعد میں کام کی ہے اور جو یہ اناثرائج کرونی کا ان کو پروٹیکشن دو ہزار بائیس کا اگر مانے مطریج پہ وچار کریں گے میں ان کا بہت بہت اس بات کے لئے دھنے بات کروں گا یہ ان گریب لوگوں کی طرف سے میری مانے مطریج سے مانگ ہے اور ان خالی پروٹوں میں جو تیس پیٹیس پرسنٹ ہیں انہی کرونیوں کے سر میں بات کر رہا ہوں سترے سو انتالیس میں اکسنسن کی کرونی کی بات نہیں کر رہا ہوں پروٹ پڑے ہوئے ہیں ان کو اگر صرف چودے پندرہ سولے میں اس نے بنایا ہے پھر دورنا چاہتا ہوں اس پر مانے مطریجی جرور بچار کریں گے آپ نے مجھے بولنے کا محقہ دیا اس کے لئے آبھارویک کرتے ہیں بیوانی کو رام دیتا ہوں بہت بہت دھنے بات